مشرق بستا کی کشیدہ صورتحال دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی اپنے بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے برطانیہ نے دو جنگی بیڑے خلیج فارس روانہ کر دیئے جبکہ سعودی نائب وزیر دفاع امریکہ اور برطانیہ کا دورہ کریں گے امریکی حملے میں ایرانی جنرل کی موت کے بعد مشرق بستا کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر برطانیہ نے اپنے دو بحری جنگی بیڑے خلیج فارس میں روانہ کر دیئے ایچ ایم ایس، مانٹروز اور دیفینڈرز خلیج فارس میں موجود برطانیہ جہازوں کی حفاظت کریں گے یہ دہری بیڑے آبنائے ہرموس سے آئل ٹینکس اور برطانیہ شہریوں کو بھی نکالیں گے دوسری جانب ایران، امریکہ کشیدگی کے باعث نو منتخب برطانیہ وزیر آزم بوریس جانسن نے اپنی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی ہیں اور وہ آج وطن واپس پہنچیں گے وہ کیرابین کے مستک آئلینڈ میں چھٹیاں گزار رہے ہیں ادھر سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع اگلے دو روز میں امریکہ اور برطانیہ کا دورہ کریں گے شاہ خالد وائٹ ہاؤس میں عالی حکام سے ملاقاتیں کریں گے سعودی میڈیا کا کہنا ہے کہ خطے میں بڑھتے تناؤں اور امن و استحکام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا سعودی فرما روا شاہ سلمان نے بھی عراقی صدر کو ٹیلی فون کیا تھا سعودی پریس ایجنسی کا کہنا تھا کہ شاہ سلمان نے فون پر خطے میں جاری بہران کو ختم کرنے پر زور دیا ان کا کہنا تھا کہ خطے میں تناؤں کو کم کرنے کے لیے تمام اقتامات اٹھائے جائے